بیلکم ٹو ڈرافٹنگ ٹو ویجیلائزیشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام حسان ہے اور آج ہماری بگینر سیریز کی کلاس نمبر سیکس ہے آج کی کلاس میں ہم اریز موو اور کوپی کی کمانڈ کو سیکھیں گے چلیے تو چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف یہ جو تینوں کمانڈز ہے یہ ہمیں موڈیفائی کے ٹول بار سے ملتی ہیں سب سے اوپر اریز کی کمانڈ ہے اریز کو ہم یہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اریز کی شوٹ کی ای ہے اوپجیکٹ کو مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے سرکل کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں سرکل کو سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تیمپریری طور پر انویزیبل ہو گیا جب تک میں اینٹر کا بٹن پریس نہیں کروں گا میرا سرکل اریز نہیں ہوگا اب میں اگر اسکیپ کا بٹن دبا دیتا ہوں تو سرکل واپس آ جائے گا یہ اینٹر کیا سیلیکٹ اوبجیکٹ دن مجھے اینٹر کرنا پڑے گا اینٹر کرتا ہوں تو میرا سرکل ختم ہو جائے گا کنٹرول زی کر کے اندر کار لیتے ہیں اس کے بعد اگلی کمانڈ جو ہے وہ ہماری کوپی کی کمانڈ ہے کوپی کو ہم یہاں سے بھی موڈیفائی کا ٹول بار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوپی کی شوٹ کی سی او اور اس کے علاوہ سی پی بھی کوپی کی شوٹ کی ہے جیسے میں مسی سی ی اینٹر کرتا ہوں تو کمانڈ لائن میں مجھے کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں دین کمانڈ لائن میں اس پونٹ ہو Acho جس پونٹ سے ہم نے کسی چیز کو پک کر کے کھ kinds جاتا ہوں ہوں سینٹر سے کوپی کارک اس کو میں اس اوبجیکٹ کو اس اس موگا دیا بیس oh دیا تھا اب میں سرکل کے اس ایج سے سرکل کو اس سرکل کو اس ایج سے کوپی کر گیا یہاں پہ لے کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے دوبارہ سا میں سی او انٹر کرتا ہوں کمانڈ لائن میں سی لیکٹ اوبجیکٹ کر لیا ہے دن اینٹر کرنا ہے اب وہ دوبارہ سے مجھے کہہ رہا ہے بیس پوائنٹ سی لیکٹ کیا دن ہم نے یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا دوبارہ سے کوپی کی کمانڈ میں مزید جو اپشنز ان کو دیکھ لیتے ہیں سی او انٹر کرتا ہوں select object کرتا ہوں then اگر مجھے یہاں پہ ایک mode کی option ہے multiple کی option ہے اگر مجھے ایک سے زیادہ copies کرنی ہے تو میں multiple کو select کروں گا اب میں اس کا basement select کرتا ہوں تو یہ میری اب copies multiple copies ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ mode کی option دیکھتے ہیں co enter کرتے ہیں select object کرتے ہیں then یہاں پہ ایک mode کی option ہے mode میں ابھی میرا single default ہے جیسے ہی میں کوئی object co copy کر رہا ہوں جیسے میں اس کو اس جگہ پہ کوپی کرتا ہوں تو میری single copy ہو رہی ہے co enter کیا select object کیا then میں mode میں جا کے اس کا mode multiples کر دیتا ہوں اب جب بھی میں copy کی command کو use کروں گا تو میری copies multiples ہوں گی multiple کا mode میرا set ہو گیا default set ہو گیا دیکھ لیتے ہیں co enter کر کے select object کر کے اگر mode میں جاتا ہوں تو دیکھیں یہ multiple میرا default set ہو گیا کوپی کی command میں اتنا ہی آگے چلتے ہی ہم مووو کی command کو دیکھ لیتے ہیں مووو کی command یہاں پہ موجود ہے یہاں سے بھی مووو کو استعمال کر سکتے ہیں مووو بھی اسی طرح سے سب سے پہلے مووو کی مووو کی شوٹ کی ایم ہے جیسے میں ایم کرتا ہوں جیسے میں ایم کرتا ہوں تو مجھے کہہ رہے select object کریں اس object کو select کریں جسے ہم نے move کرنا ہے سپوز کہ میں یہ rectangle کو select کر کے اس کو move کروں then مجھے enter دوانا پڑے گا اب وہ مجھے وہی بیس پوائنٹ بتا رہا ہے کہ اپنا بیس پوائنٹ پڑے گا جس پوائنٹ سے آپ نے object کو move کرنا ہے میں اس corner سے اس جگہ پہ اس کو move کروارا ہوں تو میرا rectangle یہاں پہ move ہو گیا اب کسی object کو میں نے خاص distance پہ اور خاص فاصلے پہ move کروانا تو اس کے لیے co enter کرتا ہوں سپوز کہ یہ copy کے لیے co enter کیا select object کیا then جس طرف آپ نے object کو move کروانا ہے یا copy کروانا ہے اس طرف mouse کے cursor کو لے کر جائیں اور distance بتا دیں کہ کتنے فاصلے پہ 50 foot کے فاصلے پہ کرنا ہے تو 50 foot enter اب یہ میرا object 50 foot move ہو گیا اس object سے copy ہو گیا sorry دیکھتے ہیں اس کا distance یہاں سے یہاں تک یہ 50 foot ٹھیک ہے اسی طرح آپ move کی command کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی object کو خاص distance پہ move کرنے کے لیے آج کی کلاس میں بس اتنے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھینک یو سو مچ موسیقی 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 موسیقی